ہمارا یہ اتحاس سینکلوں یودھاؤں اور ان کے ذریعے لڑی گئی جنگوں کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے کہتے ہیں جس کے پاس جتنے طاقتور اور آدھونک ہتیار ہوں گے دنیا اس کو اتنا ہی طاقتور تسلیم کرے گی اور صادیوں سے یہی پرمپرہ چلتی آئی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے ہی ایک خطرناک ہتیار کے بارے میں جس کا تعلق تاریخ اسلام کے عظیم جنگجو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تھا ہم بات کر رہے ہیں انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور تلوار زلفکار کے بارے میں کی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا میں اب تک ایسی کوئی ڈھال نہیں بنی جو زلفکار کے وار کا سامنا کر سکے کیا تھی زلفکار کی کہانی کتنی طاقتور اور جان لیوہ تھی زلفکار اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ تلوار کہاں سے آئی تھی اس ویڈیو میں آپ کو ان سبی سوالوں کے جواب ملیں گے اور ساتھ میں آپ جانیں گے زلفکار تلوار سے جڑے کچھ ایسی رہی سے جنہیں جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی ایک بہترین جنگجو ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ایک شاندار تلوار واز بھی تھے اپنی زندگی میں حضرت علی نے بہت ساری جنگیں لڑی جن میں سے جنگیں بدر جنگیں اہد جنگیں خیبر ایسی جنگیں رہی جن کا جیتنا مسلمانوں کے لیے لگ بگ ناممکن سا نظر آتا تھا لیکن دوستو وہ حضرت علی ہی تھے جنہوں نے اس ناممکن سے دکھنے والے کام کو ممکن کر ڈالا تھا اور ان جنگوں میں مسلمانوں کو ایک طرفہ جیت دلائی تھی اسلامی کے تحاس میں ان تمام واقعوں کا ذکر ملتا ہے جب شیر خدا حضرت علی نے اسلام کے دشمنوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا تھا اب ایسے میں یہ سوال ہٹتا ہے کہ ذلفکار تلوار حضرت علی کے پاس آئی کہاں سے تو آپ کو بتا دیں اسلامی کے تحاس کے مطابق اللہ کے نبی نے حضرت علی کو یہ تلوار اس وقت دی تھی جب ایک جنگ کے دوران حضرت علی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی اور اس کے بعد حضرت علی نے اس تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں ایسے ایسے کارنامے کیے جو اپنے آپ میں تاریخ بن گئے اور اس تلوار کو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا نے سب سے مشہور اور سب سے خطرناک ہتیار بنا دیا جانکاروں کی معنی تو اس تلوار کی سب سے بڑی خاصیہ دیئے تھی کہ یہ دشمنوں کو بلکل بیچ میں سے کارٹا کرتی تھی اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ان کٹے ہوئے تکڑوں کا وزن بھی بلکل برابر ہوتا تھا کہا جاتا ہے جب یہ تلوار حضرت علی شیر خدا کے ہاتھوں میں ہوتی تھی تو اس کے وار کا سامنا کرنا دنیا کی کسی بھی یودہ اور ڈھال کے لیے نامکمین ہوتا تھا حضرت علی کی یہ تلوار دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی یعنی اس کے دو مو تھے جو اس تلوار کو عام تلوار سے خاص بنا دے تھے اور اس لیے اس کا نام ذلفکار تھا اس تلوار کو لے کر ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ تلوار اللہ کی طرف سے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں شیر خدا حضرت علی کے لیے بھیجی گئی تھی دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ تلوار ان کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن سے ہوتی ہوئی حضرت امام حسین تک پہنچی اور کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یہ تلوار کہاں گئی اس کا کوئی ٹھوز ثبوت تاریخ میں نہیں ملتا تو دوستو یہ تھا انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور تلوار ذلفکار کا اتحاس امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی